محمود اچکزئی محمود اچکزئی اسمبلی کے پاس جمع کرائے گئے قائد ایوان کے منصب کے لیے ووٹنگ کل قومی اسمبلی میں ہوگی کسی بھی امیدوار کو جیتنے کے لیے 179 ووٹ درکار ایوان میں نون لیگ اور اتحادیوں کو واضح اکثریت حاصل ادھر سینٹ کی چھ خالی نشستوں پر الیکشن کا شیڈیول بھی جاری سینٹ کی اس سیٹوں کے لیے ووٹنگ چودہ مارچ کو ہوگی کاغذات نامزدگی کل تک جمع کرائے جا سکتے ہیں امر اجوب نے محمود اچکزئی کی نامزدگی بلوچستان کے لیے مصبت پیغام کرا دے دی بولے صوبے کی محرومیاں دور کرنے اور مسائل حل کرنے کے لیے کوشش رہیں گے اسدت کیسر نے کہا کہ ملک میں آئین کی بالا دستی اور کانون کی حکمرانیں چاہتی ہیں ہم گرینڈ آلائنس کی طرف جا رہے ہیں تمام قوتوں کو اکٹھا کریں گے چاروں صوبوں کے وکلا کو بھی اکٹھا ہو کر تحریک چلانے کی دعوت لطیب خوصہ اور عامر ڈوگر کا کہنا تھا محمود اچکزئی کی حمایت پیغام ہے کہ بلوچستان کو حقوق دیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا خواج آصف کا کہنا ہے محمود اچکزئی کی حمایت پی ٹی آئی کا ایک اور یوٹرن ہے اقتدار کی حوص کے لیے لوگ اپنا نام اور شناخت بھی بدل لیتے ہیں عطا تارن بولے محمود اچکزئی کی حمایت کوئی انوکھی بات نہیں بانی پی ٹی آئی کا پرانا وطیرہ ہے جس کو گالی دی بعد میں اس سے بغلگیر ہو گئے مولانا فضل الرحمان کے ووٹ دینے کے سوال پر خرشید شاہ نے کہا امید ہے مولانا ووٹ دیں گے ہمیں مفاہمت کا راستہ ہی اختیار کرنا ہے پیپس پارٹی کے میر سرفراز بکٹی 41 ووٹ لے کر وزیراعلا بروچستان منتخب جے یو آئی اور نیشنل پارٹی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اپنے خطاب میں سرفراز بکٹی صوبے کی ترقی کے لیے پرعظم سب کو ساتھ لے کر چلنے کا عظم پہاڑوں پر بیٹھے لوگوں کو مرکزی دھارے کا حصہ بننے کی دعوت بولے کہ حکومت ڈائلوگ کرے گی اور بار بار کرے گی آئیں اور بلوچ عوام کے خدمت میں ساتھ دیں تین بڑے چیلنجز گورننس دہشتگردی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے تک چینس سے نہیں بیٹھیں گے مزید کہا کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے مرکزی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر تمام مسائل کو حل کریں گے آج کے بعد نوکری بیچنے والا دھندا نہیں چلے گا نو منتخب وزیرعالہ آج گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائیں گے سرفراز بکٹی اسمبلی اجلاس سے قبل سربراہ نیشنل پارٹی عبد المالک بلوچ کو گھر جاکل ملے نو منتخب وزیرعالہ خبر پختنخا علی امین گھنڈا پور بھی آج چہدے کا حلف اٹھائیں گے گزشتہ روز علی امین گھنڈا پور نوے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اہوان میں خطاب کے دوران علی امین گھنڈا پور کا نو مئی کے ناجائز مقدمات ختم کرنے کا حکم وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے نون لیگ اور امکیم کی بات پنجاب سے متعلق ہوئی ہوگی سندھ میں بلدیاتی ادارے پہلے ہی با اختیار ہیں اگر کسی بہتری کی ضرورت ہوئی تو بیبلز پارٹی خود کرے گی صدارتی الیکشن کے لیے امکیم سے بھی ووٹ مانگیں گے صوبے کی ترقی کے لیے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے مراد علی شاہ مزید بولے وزیرعالہ کے پی کے علی امین گھنڈا پور کی تقریر سے پارٹی گارڈ لائن پتا لگ رہی ہیں عوام نے آٹھ فروری کو ہمیں مینڈٹ سے نوازہ بیریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ منتخب اکثریت کو زبردستی اقلیت میں تبدیل کیا گیا جمہوریت حملہ کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے کارکن بانی پی ٹی آئی کی کال پر پر امن احتجاج کریں ملک میں بارشوں اور برپاری کا سلسلہ جاری بلوچستان کے بیس ازلا میں مغربی سسٹم تحال اثر انداز ندینالہ میں تو غیانی انچے درجے کے ریلوں سے تباہی بلوچستان کا خبر پخونخواہ سے دوسرے روز بھی زمینی رابطہ با حال نہ ہو سکا رابطہ سڑکے بھی بند ہیں پشین میں سڑکوں کے ساتھ رابطہ پول بھی بہ گئے چاہی میں ریلوے لائن زیریاب آفزدہ گوادر میں پانچ روز بعد بھی ہر طرف تباہی دہی علاقوں میں امدادی ٹیمز تحال نہ پہنچ سکیں لوگ گھروں اور پہاڑی ٹیلوں پر محصور غزا کی بھی قلت گوادر سٹی میں نکاسی آپ کے لیے ٹیم میں مصروف پاک فوج کے جوان بھی سرگرم متاثرہ فیملیز کو خوراک پانی دمائیں اور بہستر فراہم اب تک پندرہ سو مریضوں کا علاج اور تئیس سو ٹن راشد تقسیم ہو چکا زیارت کلات مستون کان مہتزی خانوزی اور کلا سحف اللہ میں برف بارے سے حالات خراب ادھر کراچی میں گزشتہ روز کی بارش کے بعد سرد ہواوں کراچ شہریوں نے گرم کپڑے پہن لیے توشہ خانہ گھڑی خریدنے کا دعویٰ کرنے والے عمر فاروق سے متعلق کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا اشتہاری ملزم کی مدیت میں پولیس نے کیسے دو مقدمے دھرش کر دیئے اشتہاری عمر فاروق نے اگر تھانہ آ کر درخواست دائر کی تو گرفتار کیوں نہیں کیا اگر ملزم بیرور ملک ہے تو کس نے عمر فاروق بن کر درخواست دائر کی عدالت کا آئی جی اسلام آباد کو تحقیقات کا حکم ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا بھی کہہ دیا ملزمان کی گرفتاری سے بچنے کے لیے لاپتہ ہونے کا ڈراما رچانے کن کے شاہف سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس پیشرفت ریپورٹ کے مطابق ایک لاپتہ شخص عمران مختل مقدمات میں مطلوب تھا گرفتاری سے بچنے کے لیے لاپتہ ہونے کا ڈراما رچایا تحقیقات کا ادارہ بڑھنے پر خود ہی مجسٹریٹ کے سامنے پھیش ہوا جسے جوڈیشل لیمان پر جیل پھیجا گیا پولیس ریپورٹ کے بعد ہائی کورٹ نے درخواست نے مٹا دی آپ کو بتائیں گے کہ صدارتی الیکشن کی دوڑ ہے پپلس پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار عاصف علی زرداری کے مقابلے میں سنی اتحاد کاؤنسل نے محمود خان اچکزئی کو میدان میں اتار دیا ہے دونوں رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی جمع کراتی ہے صدر کا انتخاب نو مارچ کو ہوگا عمر عیوب نے محمود اچکزئی کی نامزدگی بلوچستان کے لیے مصبت پیغام قرار دے دی اسند کیسر بھولے گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں تمام کوتوں کو اکٹھا کریں گے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ملک کی صدارتی کرسی کا نیا حاکم کون ہوگا انتخابی مارکہ نو مارچ کو سجے گا تیاریاں جاری الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب دوہزار چوبیس کا شیڈول جاری کر دیا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی جانب سے آصف علی زرداری کا نام صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آیا ہے جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل کے جانب سے محمود خان اچکزئی میدان میں اترے ہیں دونوں کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیئے گئے فاروق اچنائک نے بتایا کہ آصف علی زرداری کے دو کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں دو نومنیشن فارم فاری کی ہیں ایک بلاول پوٹو زرداری صاحب پرپوزر ہیں اور اس کے سیکنڈر میں اس سے ایک انڈر جو فارم فری کیا اس نے راجہ پرنیز اشیح صاحب پرپوزر ہیں اور سلیم مانوی والا صاحب سیکنڈر آصد کیسر عمر ایوب اور دیگر رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے پیغام دیا ہے کہ بلوچستان ہماری جال ہے وہاں کے عوام ہمارے دلوں میں رہتے ہیں ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی اچکزئی صاحب ہمارے صدار کی امیدوار ہوں گے جس طرح میرے ساتھیوں نے ابھی بات کی ہے یہ بلوچستان کے لیے ایک بہت پوزیٹیف میسج ہے بلوچستان رکبے کے حوالے سے پاکستان کا سب سے پرسوب ہے وہاں پہ محرومیاں ہیں وہاں پہ لوگوں کی رنجشیں ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ میسیج ہم لوگ دنیا کو دینا چاہتے ہیں چار مارچ کو صدارتی امیدواروں کے کاغذاتِ نامزنگی کی سکروٹ نہیں ہوگی جبکہ پانچ مارچ کو کاغذاتِ نامزنگی واپس لیے جا سکتے ہیں اسی روز ہی امیدواروں کی حتمی فہرس جاری کی جائے گی پولنگ نو مارچ کو ہوگی ووٹنگ کامل صبح دس بجے سے چار بجے تک جاری رہے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شیڈول کے تحت قومی اسمبلی ہال اور چاروں صبحی اسمبلی ہال میں ووٹنگ ہوگی سینیٹر اراکینے قومی اسمبلی اور میمران صبحی اسمبلی اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکتے ہیں صدارتی الیکشن کے لیے تین ازاد امیدواروں نے بھی کاغذاتِ نامزنگی جمع کرائے ہیں جن میں اسغر علی مبارک، عبدالقدوس اور وحید احمد کامال شامل ہیں